بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو بتاؤں گی آپ اپنے کلر کو مصمیوں کی چلکوں سے کیسے خوبصورت کر سکتے ہیں تجھے ایلو ویرہ سے بھی آپ اپنی سکن کو چمکا دمکا سکتے ہیں تو یہاں پر انڈوں سے ہم نے بھگانا ہے چپکیلیوں کو اور کیسے بھگائیں گے انڈے کے شیل سے چپکیلیوں کو تو یہاں پر جی ایک چھوٹے سے ڈوبٹے میں ایک پرانے گھر کے ڈوبٹے میں ہم اپنے نئے پرانے سارے گھر کے جوتے کیسے سنبھال سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو چلتے ہیں ہم اپنی ٹرپس اور ٹرکس کی طرف یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈببہ اور اس ڈببے میں ہم کس طریقے سے یہ چیزیں رکھیں گے اور کیسے سنبھالیں گے تو ہماری ٹرکس یہاں پر سٹارٹ ہوتی ہے یہ ہمارے پاس اکثر اس طرح کی چھوٹی موٹی ہڈیاں چکن میں آ جاتی ہیں ہم پھینک دیتے ہیں ویسٹ کر دیتے ہیں یا تو آپ فیزٹ نہ کیا کریں اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کی تو آپ ان کو چیلکوں کے آگے ڈال دیں بے زبانے کھانا نہیں مانگ سکتے ہیں ہم ان کو بن مانگے دیں گے تو بہت سواب مل جائے گا اور اگر آپ کو ضرورت ہے تو یہ چیزیں بہت ہی کام کی ہیں آپ ان کو نکال کے رکھ کر دیا کریں آپ کو پتہ ہے سردیوں کا موسم چل رہا ہے بچوں کو نزلہ زکام خانسی ہو رہی ہے ان میں یخنی بنا کے ان کو دیں سٹوک بنا لیں اور ان کو دیں ان کا سینہ گرم رہے گا اور بچے بھی چھیک رہیں گے اگلی ٹپس ہے ہماری بہت ہی زبردہ چھوٹی سی ہے اس طرح کہ ہمارے پاس بوکس ہوتے ہیں پتی وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے ختم ہو جاتی ہیں ہم پھینک دیتے ہیں ان کے جو ڈبے ہوتے ہیں یہ بہت مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ یہ بناتے ہیں رکھنے کے لیے تو مضبوط ہی بناتے ہیں تو یہاں پر جو چیزیں سردیوں میں چلتی ہیں وہ سردیوں کی چیزیں آپ دو اس میں آتی ہیں چار آتی ہیں جو آپ روزانہ نائٹ کو دن کو ڈے کو کسی ٹائم بھی یوز کرتے ہیں وہ آپ چیزیں اس میں رکھتے ہیں جب بھی آپ یوز کریں گے یہ آپ کو ایک ہی جگہ سے ملے گا اور آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا تو میں آپ کو یہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ان ٹرکس اور اپنے آئیڈیاز بتاتی ہوں تاکہ مجھے فائدہ پہنچا ہے آپ کو بھی پہنچ سکے جس سردیوں کا موسم آ چکا ہے ہماری سکن جو ہے گلو ہونا چھوڑ دیتی ہے پھرچ جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ پہلے ہی سے اپنی سکن کی کیئر کریں اگر آپ کی سکن بہت بھی خوبصورت ہے بلکل صحیح ہے شفاف ہے اگر ساملے ہیں تو پیاری سی ساملی سکن ہے اگر گورے ہیں تو گوری سکن ہے تو آپ ان دونوں سکنوں کی جو ہے نا اس طرح کیئر کیا کریں ان کو اس کو برائٹ کرنے کے لیے مزید خوبصورت کرنے کے لیے ہلدی ڈال دیں ایلو ویروں کو اوپر سے چھیل کے اور تھوڑا سا شیر ڈال دیں شیر اگر اورجنل مل جائے تو کیا ہی بات ہے نہیں تو جی پھر ادھر ہی گزارا کرنا پڑے گا بس یہ ہم نے شیر ڈال دیا اور اس کے اوپر ایک چیز اور جائے گی جو ماری سکن کو خوبصورت کرتی ہے برائٹ کرتی ہے جی لیمن لیمن کے چند ڈروپس میں نے اس کے اوپر ایٹ کر دیں اب ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا زیادہ پیالوں میں ڈال کے اس کو مکس نہیں کرنا آپ اپنا خوبصورت ساتھ کسی پلیٹ میں کسی اخبار کے اوپر رکھ کے بس آپ نے اس کے اوپر رب کرنا ہے چار سے پانچ منٹ آپ اپنے ان سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی اوپر ہر دوسرے دن اگر پوسیبل ہے اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پاؤں کو خوبصورت کرنا چاہتی ہیں تو آپ روزانہ یا اپنے ہاتھ پاؤں پہ لگائیں اور آپ کا اگر کلر فیر اور خوبصورت اور جو ہے نا اچھا نہ ہوا تو پھر آپ کہیے گا کہ میں نے ٹپ صحیح نہیں بتائی تھی تو یہ بہت ہی زبردست ٹپ سے آپ اپنے پاؤں پہ ضرور یوز کریں پھٹی ہوئی ایڑیوں پہ یوز کریں آپ کو بہت ہی انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے جو ہے نا آرام آئے گا اور آپ کے ہاتھوں پاؤں کی سکن اتنی چمکے گی اتنی گلو کرے گی کہ آپ نے بہت اچھا سا کسی اچھے پولر سے فیشل کروائے تو یہ دیکھیں میں نے ہاتھ یہاں پر دو دیئے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ میری سکن نہیں کتنا اچھا میری سکن بھی گلو کر رہی ہے تو انشاءاللہ آپ کی سکن بھی گلو کرے گی تو ویڈیو ہماری اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بلکل فری سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں اور لائک تو ضرور کر دیا کریں اس سے آپ کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو آپ کے لئے اتنی پیار محبت سے اپنا وقت لگا کے ویڈیو بنائی ہے آپ کو وہ کتنی اچھی لگی آپ نے لائک کیا تو یہاں بھجی مسبیوں کا اورنج کا موسم شروع ہو چکا ہے کھا پی کہ ہم جو چھلکیں پھینک دیتے ہیں آپ کو پتہ یہی موسم میں جب آپ ان کے چھلکوں کو سٹاک کر سکتے ہیں چھلکوں کو آپ نے پانچ چھے دن چھت کی اوپر یا کسی بھی تیج دوباری جگہ سکا لینا ہے سکانے کے بعد اپنے جوسر مشین میں مکسی میں ڈال دینا ہے اور اس کو اس طرح چورا چورا کر لینا ہے اس طرح ایک سٹینر لے لیں پونا لے لیں اور اس کو چھان کے اس کا جو بلکل پاودر فوم میں جب یہ آ جاتا ہے بلکل اس طرح اپنے مکسی سے اتار لینا ہے پھر اس کے بعد اس طرح سٹینر میں ڈال اس کو چھان لینا ہے یہ دے کہ بلکل باری کہ آپ نے اپنی چہرے کی سکن کے لیے ہاتھ پاؤں کی سکن کے لیے ایک آلہ سے آلہ اپٹن جو مہنگے سے مہنگا اپٹن اور بیوٹی پولر اور وہ میں ساتھ جو آپ کرواتے ہیں فیشل کرواتے ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتا جو یہ قدرتی جو ہے نا چھل کے جو اللہ پاک نے ہمیں ہر نعمت سے نوازہ ہے تو وہ صرف چھل کے بھی ایسا کام کر دیں گے کہ اچھی سے اچھی کریم بھی یہ کام نہیں کرے گی سردیاں آ چکی ہیں آپ کہیں گی کہ میں نے سکن کے متعلق بہت ساری ٹپس بتا دیئے تو اب ہمیں چاہیے بھی سکن کے متعلق بہت اچھی ٹپس ہمیں چاہیے تاکہ ہماری سکن ان سردیوں میں خراب نہ اور خوبصورت رہے اب ہم وہی پیالہ لیں گے اور اس پیالے میں ہم نے اتنا ہی لینا ہے زائعہ بلکل نہیں کرنا وہ نایاب چیز ہے کسی بھی جار میں لے کے اچھا سا بند کر لیں اور ہر دوسرے تیسے دن اپنے سکن پہ لگائیں ٹھیک ہے اس میں ہم ایٹ کریں گے جی دہی کوئی زیادہ چیزیں آپ کو ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ دہی ایٹ کر دیں اور اس کو تھوڑا اتنا آپ نے بنا لینا ہے اتنا دہی آپ نے ایٹ اس میں کرنا ہے کہ یہ ایک جو ہے نا لکوڈ سا نہ بنے ایک مطلب گاڑی گاڑی کریم جیسا جو ہے یہ بن جائے اس میں ایک چمچ دہی اور جائے گا پہلے ایک چمچ ڈال کے ہم نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے پھر ون ٹی سپون جو ہے نا دہی ہم نے اور ڈال لیں دہی آپ نے فریج کا نہیں لینا بس دکان سے جس طرح دہی لاتے ہیں اور اسی طرح آپ نے یہ یوز کر لینا ہے ہر دوسرے دن یوز کریں اگر آپ کی سکن ساملی ہے تو یقین کریں جس طرح اس کا خوبصورت اور اپٹنی کلر ہے جاجس پڑیں کوئی چیز پڑیں کوئی مصروفیات ہیں آپ کی وہ کریں اور اس کے بعد آپ اپنا فیس دھولیں آپ دیکھیں آپ کی سکن کتنی خوبصورت لگے گی سٹارٹ سٹارٹ میں اتنا فرق نہیں پڑے گا بر جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے تو آپ کو جو ہے نا بہت ہی اچھا اس کا جو ہے نا ریزلٹ ملے گا تو ابھی میں آپ کو اس کو لگا کے بھی بتاتی ہوں کہ یہ کتنا اچھا ہے آپ اس میں تھوڑی سی حلدی بھی مکس کر سکتے ہیں بہت میں نے نہیں کی حلدی اس میں مکس حلدی بھی اگر آپ ڈالیں گے تو بہت اچھا لگے گا اگر اچانک آپ کو کہیں شادی میں جانا پڑ جاتا ہے اور کسی کرون خانی میں جانا پڑ جاتا ہے آپ فیشل نہیں کر پاتے یا کسی وجہ سے آپ اپنی سکن کا کیر نہیں کر پاتے تو آپ اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھ پاؤں پہ اپنے گھر میں یہ بنا کے لگائیں بہت ہی آپ کی ہاتھ پاؤں گلو کریں گے خوبصورت لگیں گے یہ دیکھیں میں نے یہاں تک لگایا تھا اور دیکھیں میرے ہاتھ اس ہاتھ میں فرق دیکھیں اور اس ہاتھ میں فرق دیکھیں کتنا فرق آ چکا ہے تو آپ یہ ضرور ٹرائی کی لیجئے گا تو چلتے ہیں نیکس ٹپس کی طرف جی اس طرح جب بھی انڈے توڑیں تو اس طرح توڑا کریں اس طرح انڈے اگر آپ توڑیں گے تو آپ کو بہت سارے فائدے ملیں گے آپ کو پتہ ہے ان انڈوں سے چپ کے لیے کیوں ڈرتیں کیونکہ یہ بڑے بڑے انڈے جب وائٹ وائٹ کلر کے وہ دیوار پہ لگے ہوئے دیکھتی ہیں وہ ڈر جاتی ہیں وہ کتنی یہ کوئی چیز ہے جو ہمیں مار دے گی یا یہ ہمیں نقصان پہنچائے گی تو یہ انڈے اس طرح توڑیں اور انڈوں کو فرائی کر لیں اور پھر یہ انڈے آپ اس طرح دیوار پہ کسی بڑی کیل کے ساتھ کیونکہ انڈے بڑے ہیں اور بڑی کیل کے ساتھ لگیں گے یا اس طرح کی اگر آپ کے گھر میں کوئی ہے تو اکثر گھروں میں کچنوں میں لگی ہوتی اور کچن میں چپکیلی زیادہ روخ کرتی اپنا اس طرح آپ لگا دیں آپ کے کچن کے قریب بھی چپکیلی نہیں آئے گی اور آپ اتنے خوش ہو جائیں گے اور بلکل پرشان نہیں ہوں گے گبرائیں گے نہیں کچن جانے سے نیکس ٹیپس ہماری بہت ہی زبردست ہے جی اس طرح کے فالتو ڈوبٹے ہمارے گھروں میں پڑے رہتے ہیں ہم ان کو پھینک دیتے ہیں یا کسی کو دے دیتے ہیں اس طرح کے ایکسٹرا فالتو جلے کٹے ہوئے پھٹے ہوئے ڈوبٹے آپ نے بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنے ان میں آپ اپنے گھر کے بہت سارے ایسے سامان جو آپ کے بہت کام کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ لپیٹ کے رکھ سکتے ہیں آج میں گھر کے اپنے نئے جوتے جو دروازوں میں زمینوں میں پڑے رہتے ہیں بکھرے رہتے ہیں ان کو میں آپ بتاؤں گی ان جوتوں کو آپ کیسے سمیٹ سکتے ہیں سنبھال سکتے ہیں آپ سفر میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اپنے خوبصورت پیارے جوتے جو بھی آپ کے گھر کے جوتنے بھی جوتے ہیں بچوں کے آپ اس طرح رکھ سکتے ہیں سنبھال سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت پڑے آپ یہاں سے نکالیں اور یہ آپ سفر کریں گئیں تو اس طرح آپ اپنے ڈوبٹے جو آپ کے فالتو فضول گھر جل چکے ہوتے ہیں آپ ان کو نہیں پین رہے ہوتے تو آپ ان ڈوبٹوں میں اس طرح ڈال دیں اور اس طرح کے ایکسٹرا بیگ بھی ہمارے گھروں میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا بیگ میں ڈوبٹے پڑے ہوئے پرانے جھوٹے پڑے ہوئے تو ہی نا زبردست سی ٹھیک سین ٹھیک آپ ضرور جوس کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی اتنا ہی فائدہ ملے جتنا مجھے ملا ہے نیکس ویڈیو میں ملتے تب تک کے لئے اللہ